سیال کوٹ میں نہیں پنجاب میں نہیں بلکہ پورے پاکستان میں اور دیگر ممالک میں بھی قبلہ ڈاکٹر صاحب اپنے خطاب لا جواب سے لوگوں کو نوازتے ہیں بڑے حسین جملے بیان فرماتے ہیں جب آپ ان سے خطاب سنیں گے تو انشاء اللہ تعالیٰ آپ کے ایمان کو مزید تازگی ملے گی تو آج کا یہ جو پروگرام ہے عرص پاک تاجدار چشت اس کے حوالہ سے بھی اور میں نے قبلہ ڈاکٹر صاحب سے ایک موضوع ارض کیا ہے انشاء اللہ وہ آپ کو سنائیں گے آپ انشاء اللہ تعالیٰ اپنا ایمان تازہ کر کے لے کر جائیں گے تو یہ ذکر مصطفیٰ کی معافلے ہیں انشاء اللہ ابھی یہ سفر کا مہینہ ہے اولیاء کرام کے عرص شروع ہو چکے ہیں اور اس کے بعد پھر ملاد کا مہینہ ہے اور راہ والی کی جو ریت ہے ہر گھر میں معافلے ملاد ہوتی ہے ہر گھر میں تو جو زیادہ لوگوں کو جمع نہیں کر سکتے وہ بارن ربی النور کو جو ملاد کے لوگوں کی خدمت کرتے ہیں جلوس والے لوگوں کی خدمت کرتے ہیں سبیل لگا کے کھانا پکا کے اور ترہ ترہ کی اشیاء کے ساتھ لوگوں کو نوازتے ہیں اللہ ان کی محبتیں اور ان کی عقیدتوں کو اللہ قبول فرمائے ملاد شریف کے مہینے کی آمد آمد ہے تو انشاء اللہ ہم سب باہل سنت ہیں اپنے اپنے گھروں میں اپنی اپنی مساجد میں اپنی اپنی طاقت کے مطابق انشاء اللہ معافلے ملاد کا احتمام کیجئے تو آپ ایک نعرہ لگائیے اس کے بعد قبلہ ڈاکٹر صاحب کا خطاب جو ہے وہ شروع ہونے والا ہے تو محبت والا نعرہ لگانا ہے تو میں قبلہ ڈاکٹر صاحب سے یہ عرض گزار ہوں کہ آج ہم نے خطاب سننا ہے اور ہم نے سورتال کے ساتھ سننا ہے ہم نے وہ خطاب نہیں سننا کہ جو سورتال کے بغیر ہو ہم چشتی ہیں آج ارس بھی تاجدار چشت کا ہے تو ڈاکٹر صاحب انشاء اللہ محبت کا اظہار فرمائیں گے تو یہ بچوں نے نعرہ لگایا ہے جو بڑے میرے بزرگ بیٹھے ہیں آپ کی دعاوں کے ساتھ ہم اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ آج اللہ تعالیٰ نے ہمیں کامیابی کی مندل اطاف فرمائی ہے را والی کے ایک ایک اہباب کے ہم مشکور ہیں یہ ہی ہمارے والد اگرامی کا ہمیں درس ہے اللہ ہمیشہ ان کے حکموں کی تکمیل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے اور انہی کے نقشہ قدم پر چلنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے جو میرے بزرگ یہاں بیٹھے ہیں نوجوان بھائی بیٹھے ہیں اور یہ دیکھیں مخترم ساجد بزمی صاحب ساجد محمود بزمی صاحب ازاد کشمیر یہ کشمیر کلونی کے باسی ہیں یہ بھی تشریف لائے ہیں اور یہ علماء کرام عدرت قبلہ علامہ نظیر صاحب اور دیگر علماء کرام اتنی اتنی دور سے تشریف لائے ہیں تو یہ سب آپ لوگوں کی محبت کی وجہ ہے کہ شریف پورا محلے کے لوگ علماء سے بڑی محبت فرماتے ہیں اسی لئے علماء ان کی ہمیشہ سرپرستی فرماتے ہیں ایک نعرہ لگائیے اور اس کے بعد قبلہ ڈاکٹر صاحب کا خطاب ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری سبحان اللہ والعاقبت للمتقین والسلات والسلام والا اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى الملائکة المقربین وعلى عباد اللہ الصالحین سبحان اللہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قَالَ اللَّذِي عِندَہُ عِلْمٌ مِّنَ الْكِتَابِ انا آتی کبھی قبل ان یرتد الیک ترفک صدق اللہ مولانا العظیم السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ وآسحابکہ یا حبیب اللہ مل کے پڑھو والسلام علیکہ یا رحمتل للعالمین وعلا آلکہ وآسحابکہ یا شفیع المزنبین نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں جو ہو زوکے یقین پیدا تو کٹ جاتی ہے زنجیریں نگاہِ ولی میں وہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی اللہ وآسحابکہ یا حضی احباب زیبکار معزز و مخترم سمعین و ناظرین صدر مجلس یادگار اصلاف استاذ اللہ ساتزہ فخر اہل سنت حضرت اللہ مولانا قبلہ قاری محمد حنیف چشتی دامت برکاتہم العالیہ بڑی ہی محبت اور اخلاص نال تشریف فرما جملہ شاکانِ رسول محبانِ اہلِ بیت دیوان گانے اصحابِ کبار غلماءِ اولیاءِ غلمانِ اولیاءِ کاملین جماعتِ اہلِ سنتِ معزز بزرگو غیو نوجوان ہو اللہ کریم اجدیِ حسین خوبصورت جامعے اور عظیم محفلِ مبارکہ اپنی بارگاوج قبول و منظور فرمائے تاجدارِ چشتِ نام نالِ خوبصورت منصوب محفلِ مبارکہ بسلسلہِ حسالِ ثواب والدہِ ماجدہِ حضرتِ قبلہ محمد حنیف چشتی صاحب اللہ کریم اجدی اس پاکیزہ رخانی محفل دے تصدق نال حضرت دی والدہ دے درجات نو بلندی عطا فرمائے والدین آپ دے والدین نو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے یقیناً انہا دی یہ خوبصورت نیکی اور ایک خوبصورت سلسلہ جو اج بحمد ہی تعالی تیسری نسل والدینی رغبت اور دینی شغف اور دین اسلام دی محبت اور ترویج و اشاعت دے سلسلہ جو اج تیسری نسل والمنتقل ہو گئے یقیناً انہا دی درجات دی بلندی دے خوبصورت اور حسین اور عالی دلیل ہے اللہ کریم جوار رحمت جگہ تا فرمائے اور خالق کائنات انہا دا افحیزان دعامہ والا تا قیام قیامت جاری و ساری فرمائے برادر محترم خطیب اسلام شعباز خطابت اصل و جرنیل اہل سنت دے اینے میں تے سپائی آئے نا دا حضرت علامہ مولانا سیبزادہ عبد الحمید چشتی صاحب جنہ دی محبت اور اخلاص اور حکم دے پیش نظر تو اڈے بزرگان دی زیارت دشرف بھی ملیا اللہ کریم جتنے بھی عباب دور قریب تو تشریف فرماؤ سب نوں قدم قدم تے بے شمار برکتہ لا تعداد رحمتہ نصیب فرمائے برادران اسلام عزیزان گرامی قدر اسلامی تعلیمات اسلامی لٹریچر وچ دو لفظ بڑی اہمیت دہا ملنے ایک لفظ نبی ایک لفظ ولی یہ دو لفظ ایسے نے جنہ لفظہ نال اہل سنت و جماعت دا الحمدللہ ترہ انتیاز قائمے کہ اینہ دو لفظہ نال سنیانو جانتوی ود کے پیارے ایک لفظ نبی ایک لفظہ ولی نبی اووے جڑی دین دی بیس اور بلیا دے نبی نہیں تے دین نہیں دین نبی نالے اور ولی اووے جڑی دین دا حسنے نبی دین دی بیس اور ولی دین دا مذہب دا حسنے نبی تے قدرت دیا نگاہ مانے اور ولی تے نبی دیا نگاہ مانے نبی اووے جڑی دین دیا نگاہ مانے فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا نبی قدرت دیا نگاہ مانے اور ولی نبی دیا نگاہ مانے قدرت دیا نگاہ مانے جو ہے اوہ ماسوں میں اور جو نبی دیا نگاہ مانے اللہ کریم انہوں بہت ساریاں بیماریاں آلائشاں اور بہت سارے معاملات تو بچا کے اللہ ہمیشہ اپنی حفظ و امانے چھ رکھ دے نبی دیا نگاہ مانے فیضان وی آلہ اور قدرت دیا نگاہ مانے تے کمال ہے جس طرح نبی نال عظمت و رفات دین دی بنیاد ولی دین دا حسن پھر اس طرح نبیان چون جی میں نبی دا شان اوہ ولیان چون اوہ نبی دے ولی دا شان وی آلہ اور عرفہ ہوں گے نبیان ویچ نبی دا مقام اور ولیان ویچ اولیاد دا مقام کہ جی میں ساڑھے نبی کریم علیہ السلام کریم آقا دا مقام ام بی یاج وراء الورائے اس طرح کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے امت دے اولیاد دا مقام تمام ام بی یاد ولیان تو افضل عرفہ آلائے ایک خاص کرم اور خاص فضل رب دا ہر نبی دے ولی آلہ لیکن آمنا دے لال دے ولی تمام ام بی یاد دے ولیان تو افضل عرفہ اور آلہ تمام صحابہ ولی بھی نے آلِ رسول دا ایک ایک فرد ولی بھی یہ کیونکہ صحابیت دا درجہ اچھائے اس لئی ولایت دا درجہ بھی تمام اولیاء کرام علیہ السلام علیہ رحمہ جو فیضان ملے اے فیضان اصحاب رسول دے رہی آئے اے سوفیاء اور عرفہ پرمادے نے امت دا پہلا سوفی ابو بکر صدیق مولا علی عثمان غنی اور حضرت فاروق عظم رضوان اللہ علی اجمہ اے سوفیاء دا سلسلہ لیا برادران اسلام عزیزان اگرامی قدر اس تصور نو نگاہ دے کنسپٹ نو قرآن نے اور مصطفیٰ کریم علیہ سلام دے فرمان نے کس انداز نال قوم نو اور امت نو اگا اور روشناس فرمایا کائنات عالم اندر نگاہ دا فیضان ہمیشہ بدرج اتم طریقت معروفے اور نمائع نظراند اور دکھائی دے ولیدی کاملیت دراز بھی یہ کہ جتنا بھی دور ہوند ہے وہ اپنے مرکز تو اتنا قریب ہوند ہے اس سے لئی مرید جتنا بھی دور ہو وہ اپنے پیر دی نظر دی قربت ویچ ہوند ہے حضرت سیدنا غوث عظم علیہ الرحمہ پھر شاد فرماند نظر تو اللہ بلاد اللہ جمحن کہ خرد اللہ تن اللہ حکم تسالی اے فیضان کرم جدو حضور سیدنا غوث عظم دی نظر دے کمال اور پھر غوث عظم دی نظر کسے نو کمال در چیتے پہچان دی تاجدار چشت ہو تے فیضان حضور سیدنا غوث عظم دے نظر آن دے تاجدار اجمیر ہو تے فیضان حضور سیدنا غوث عظم دے نظر آن دے اور غوث عظم تے فیضان حضرت امام علی مقام امام حسین مولا کائنات اور پھر فیضان تاجدار ام بیاد نظر آن دے پھر اس نگاہ مہد تعلق نو اور پھر ایک بھی چیز ضرور یہ ام بیاد دربار اچھ ہمیشہ اصحاب غلام اور خدام جدو وی این انا کہہ میں کچھ نہیں حضور آپ اور ام بیاد کیا کھ اسی نہیں رب ہمیشہ سلسلے پیر کل مرید جا کے کی اندھے میں کچھ نہیں شیخ شیخ بھی اندھے میں کچھ نہیں میرے سائیں سائیں بھی اندھے میں کچھ نہیں میرے بزرگ بعض بندے انہوں اس تصور نال عجیب اتفاق اپنی جہالت اور اپنی بدنصیبی دی وجہ نال دین سمجھ نہیں پائے کہ نبی جدو آخر میں کچھ نہیں رب دا کمال ادو سمجھ دن ویک ایو دین نبی خود کہہ رہے میں کچھ نہیں ادھا مطلب کچھ نہیں ولی خود کہہ رہے میں کچھ نہیں اس کا مطلب ہے میں کچھ نہیں تو اگر کوئی جاہل آخر میں کچھ نہیں تو ساتھ چاک رہے جنہوں اللہ نے پاور دیتی ہے طاقت دیتی ہے اوہ آخر میں کچھ نہیں تو اے آجزی ان کے ساری ہیں جنہ لوگان ادھا دین سمجھ آئے اونا دین مجبوری ہے دیکھو نبی نے کہا میرے پاس کچھ نہیں ہے نبی نے کہا کچھ نہیں ہے رب نے کہا دین ادھا سمجھ آئے جنہوں او دیتی مجبوری ہے اور ایک ہی وجہ ہے جنہ ادھا دین سمجھ آئے اپنے طور بڑیاں دین کماریاں کئی کئی ہزار سفات کتاب بھی لکھی کبر نشان تک پوٹر پڑ پوٹر بھی زلجلال دی آمان والیاں نسلا اونا دیا شکر گزار نے کے برے شغیر چھ رونک انا بزرگان دے آوان نال لگی کیونکہ دین جنہ پورا سمجھے اور ہمیشہ کاملین دی رہی سنو جڑی سمجھے یہ الحمدللہ دیتے قائمہ اس تصبر نو اللہ دے قرآن نے بیان فرمایا فرمایا قال اللذی عرده علم من الکتاب انا آتی کبھی قبل ان یرتد الی کتر فک تھوڑا جیت سورتال حضرت فرمایا میں نو تیاندی نہیں یہ کیونکہ آپ محبت ذوق لینے میں ان دی ذرا پڑھنا تے پڑھنا قرآن کدھے قرآن تے بھی سبحان اللہ سڑھی کرو تا سڑھی اوصلا فضائی ہو بیمار بندیان چھوٹے باقی ذرا اچھی اکھو کجھ لوگانو اولیاء کرام دین نگاوان دی پاور نبی دی طاقت نبی نو جو اللہ نے پاور اختیار عطا فرما یا ادھے حوال نال عجیب نظریات دہا ملنے بڑے بڑے عجیب تخیلات رکھن والے لوگ اس بات نو ڈسکس کرنا ضروری نہیں اسی ارز کرنے آنکہ تے طاقت کیے اللہ دا قرآن اعلان فرما دائے نبی دی کچھری نبی دی محفل نبی دی مجلس اللہ دا جلیل القدر نبی فرما رہے تو آڈے چو کون جڑا ملک سباد پہنچن توں پہلا او دا تخت میری خدمت ویچ پیش کرن دی طاقت رکھے نبی دی گل سن کے جڑا کھڑا گو یائے او دی سٹیٹمنٹ ویز آیا نہیں قرآن دے دامان چو محفوظ فرما یا قا محفوظ 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 انا ااتی کبھی قبل ان تقوم من مقامك و انی اللہ دے نبی نے فرما کون جڑا لیا و یہ دیتے بڑے بڑے اخباران لکھن والے جو دو مفسر بنے بڑیاں بڑیاں تفسیران لکھ کے اپنے طور تے کتاب آن دے ور کے کالے کرن والے اور نام ایسا ماشاء اللہ لیکن نام کیسے ابو الاعلی آلا دا پیو تی جڑا اپنے آپ نو ابو الاعلی آکھے او کائنا دا سب تو وردہ مشرک بیمار بندے جنہ نو سمجھ نہیں آئی او نال دے کل پوچھلو میں کیا کے ساڈی کی لکھے ہوں دے اے اجے دھیر عرصہ نہیں گزرے تھوڑے دن گزرے نے تسان دے جان دے ویکھے ہوں کے سجڑ کی لکھے ہوں دے تو تحید دے پتر ایک پیو بن گیا دجھے پتر بن گئے تا مشرک موڑ بھی تس ہو جیڑے قرآن حدیث انہوں منہ نہ نہ لے ہوں اب میری بھولی بھولی کو توجہ ہے نا سادھے شدرے کو لے گھڑی خراب ہو گئی ایک میرا ملن والا سی او بڑا خلاف بولے برلویاں کو شرک دی بو وان دی شرک دی بو وان دی میں کیوں داتا صاحب خاجہ صاحب اللہ والو بار گڑی خراب سی میں انہوں پھڑ کے لائے میں بینر پڑ کی لکھ ہو ہے میں کہ فرزندہ نے توحید کی مطلب کوئی بات نہیں میں کہ غور کریں گھر جا کے لکھے ہو یا کی یہ فرزندہ نے توحید ماں کہ توحید پتر ہے کہ نہیں ماں کہ تو سارے توحید پتر بن گئے ہو پھر بھی شرک تو پاک ہو او آلا دا اببہ بن کے بچ گیا توحید پتر بن کے تو سانوی بچ گئے اہل حدیث وین تے فرزندہ نے توحید تبلیغی جماعت والے خوون دوست فرزندہ نے توحید اسا کا دن یا کھیڑا اسا جدو وی بے کھوگے سنیا دا لکھے ہوئے گا غلامان رسول بلدہ کافلا عزیزان گرامی قدر پیارے دوستو اور بزرگ و قرآن کی بیعہ فرمان دا نبی نے آکھے اللہ دے قرآن نے بیان فرمایا جو کچھ نبی فرما رہے نے فرما کون جڑا تخت لیا دا وی انہیں کھڑ گو کے اپنی آرزو پیش کی تی یہ قرآن دا قال ای فری تم مین الجل مین الجل نی آنا آتی کبھی قبل آ تقوم من مقال سمجھ جنوں گا آوے او دی بلا جان دی ہے اللہ دا قرآن آدھے جن کھڑا ہویا پاور تاکت والا نبی نو آدھے یا نبی اللہ اجازت دیو میں لیا نا اندی علیہ لکوی یون امین میں لیا وگا میں تاکت والا میں امانت والا میں قوت والا میں تاکت والا میں 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 جدو نبی دے دربارچ کھڑا ہو کے اکھے میں میں نا رب نو چنگا لگ دائے نا نبی نو چنگا لگ دائے ہمیشہ اصول ہے میں نہیں سب کچھ میرے کرم نواز میرے کرم نواز نے میرے سائی نے ایسا رہو نا دا فیضانے ہمیشہ اے تصور گئے شریعت اور طریقت دا اصول ہے نبی فرمایا کون لے آئے گا عرض کر دے میں میں طاقتورا قوت والا میں لے آگا اللہ دا نبی فرما دے نے بیٹھ جا سانوے سنوی جلدی لوڑے تقریبا تی تو زائد مفسرین نے لکھیا لوڑ پہلے ہے کوئی نشی نبی نو کیونکہ انہیں ٹائم کینہ منگیا ہے مجلس برخواستوں منتو پہلا کہ مجلس شروع ہوں دیسی اشراک تو لے کے زہر تک اشراک تو زہر تک ایک ٹائمیں گے نبی نے کیوں فرمایا پہلے چاہی دے اتنا ٹائم انہیں منگیا فرمایا ایس لئی کے انہیں اکھے میں طاقت میں قوت والا تے نبی تے ولی دے دربار دا اصول ہے میں لفظ دیا میت اتھے نہیں ہمیشہ جدو بھی آن دائیں میرا کمال نہیں میرے کریم دا کمال ہے ساڑھے علاقے تے ایک بزرگ سن انہ دناسی صوفی فتح محمد صاحب انہ کدے میں نیسیا کھیا میں ایک ڈیوبنگ تو مولوی پڑھ کے آیا انہیں کہا جے تو سانو میں میرے نال چلو جے تو اڈے پیر کلو میں میں نا اکھواما میں نو اڈے وڈے مدرسج پڑھنے دا کو فیدہ ہے تُسی میرے نال چلو انہیں اپنے سارے بال کے نال لے تے پہنچ گیا میرے صاحب انہوں اکھن لگیا حضور اے دستو شیطان کیڑے لفظ تمہارے آسی او دا مطلب سی بھئی گھون اے اکھن گے میں تے میں آکھا گا میں اکھواتے لے اے نا او دے ذہنے چیسی لیکن بزرگاں فرمایا بھئی تشریف رکھو فقیر دیگر دی نماز پڑھ سی وال جواب دے سی اثر دی نماز تو بعد آپ نے فرمایا بھئی او کون سی مسئلہ پوچھا نہ لا تے ملشب کھڑے ہو کے اندر نظور میں آ فرمایے سے تو تیرے پیو نمار وجی ہے عزیزہ نے جرامی قدر جڑا کے میں آم میں آم میں آم سمجھ نہیں خالیے اندروں ویلائے کورائے کچھ نہیں جڑا کے میں نہیں تو ہوئے سمجھ نہیں پاورتے طاقت دا مالکے اللہ دا قرآن پہ فرما دا قول عفری تم منا الجنن انا آتی کبھی انا آتی کبھی قبل انتقوم من مقامك وَإِن لِي عَلَيْهِ لَا قَوِيُّ الْأَمِيرُ مرشانی صلی اللہ مرشانی مصطفیٰ میں لیا وگا میں طاقت رکھنا فرمایا بیٹھ جا سنو جلدی چاہیدائے جدو نبی نے فرمایا جلدی کون لے آوے گا ساگے بے تفسیر خازن نے ساگے بے تفسیر مدارک نے ساگ بے تفسیرِ کشاف نے علماء فرما دینے ہون جڑا بابا کھڑا ہویا ہے پھٹے پرانے کپڑے نے پیشانی تو نور علم دا تپک دائے شینہ علم نال منورے کھڑا ہو کے ہاتھ بن کے نظرہ جھکا کے آندھے آقا اجازتو بے لائے آو